اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرے نام افضال ارشد ہے آج آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل ہم بیف کڑائی کی ریسپی بتا ریسٹورنٹس پر بنتی ہے کیونکہ مجھے بہت ساری ریکویسٹ آری تھی کہ گوشت کے اندر کسی کڑائی کی ریسپی بتائیں بہت سارے لوگ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں ریسٹورنٹس پر آنا چاہتے ہیں اور کھر کے اندر وہ فلیور اور ٹیسٹ انجوائے کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان سے پاہر رہتے ہیں ان کو ضرورت ہے اس طرح کے فلیورز کی جو مسک کرتے ہیں پاکستان میں تو آج شیئر کریں گے یہ سپیشل ریکویسٹ ہے محمد علی لاہور سے انہوں نے مجھے سپیشلی میسیج کر کے کہا ہے ان کے لئے سپیشلی ایک ویڈیو بیف کڑائی کی بنائیں تو اس کو بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے گوشت آپ کو کس طرح کا چاہیے کیونکہ آپ کوئی بھی ریسپی بنا رہے ہیں اس کے اندر جو خاص چیز آتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہے اب جیسے کہ آپ کڑائی بنا رہے ہیں تو آپ کو کون سا بیف کا کٹ چاہیے یا چکن بنا رہے ہیں تو چکن کا یا مطن بنا رہے ہیں تو مطن کا اس کے اندر کون سے اجاز جائیں گے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ایڈ دی انڈ آپ کو ایک اچھی ڈیزائر پروڈکٹ ملے گی ہم جو بیف کڑائی بنا رہے ہیں یہ لاہوری سٹائل میں اس کے اندر جو گوشت کا سب سے بہترین کٹ ہے وہ بونگ ہے بونگ کا گوشت بہت زیادہ نرم ہوتا ہے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور موں کے اندر آپ کو ملائی والی فیلنگ آئے گی تو آپ جس کو بھی یہ کڑائی کھلائیں گے بونگ کی بنا کے وہ سمجھیں کہ تعریفیں ہی کرے گا تو اس میں زیادہ در جو بوٹیاں ہیں وہ بونلس ہیں اور یہ جو پنڈلی کے ساتھ گوشت ہوتا ہے بیف کا وہ والا حصہ ہے یہ بونگ کا مچھلی جس کو بولتے ہیں اور اس کو بلکل چھوٹی بوٹی کے اندر کیا ہوا ہے اب اس کے اندر تھوڑے سے ایکسٹرا فلیور کے لیے ہم نے تھوڑی سی ہڈی بھی شامل کی ہوئی ہے کیونکہ جب اس گوشت کو ہم گلائیں گے تو یہ ہڈی جو ہے اس کا فلیور نکل کے اس کے اندر آئے گا اب ایک اور چیز میں خاص چیز آپ کو بتا دوں کہ گوشت کو آپ نے دھونا نہیں ہے گوشت پکایا جا رہا ہوتا تو اس کے اندر جتنا بھی بیکٹیریاں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہائی ہیٹ کی وجہ سے لیکن اگر آپ گوشت کو دھو دیں گے تو اس سے بہت زیادہ اس کا فلیور ہے وہ نکل جائے گا وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو سب سے پہلے تو اس طرح لوہے کی کڑائی لیں موٹی کڑائی یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملے گی یہ آپ کو اگر آپ لاہور یا کسی بڑی سٹی میں رہتے ہیں تو کسی بھی جگہ سے بہت سانی آپ کو مل جائے گی تقریباً آدھے کپ کے قریب آئل لے لیں جو بڑا کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ بھر کے ادرک اور لیسن کا پیش لینا ہے اس سے بیف کا جو جو بیفی فلیور ہے اس کا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا کیونکہ ہماری گوکنگ کے اندر بہت زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آئل گرم تھا آگ نیچے میں نے تیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو بس ہم دس پندرہ سیکنڈ کے لیے پکائیں گے ورنہ یہ جل جائے گا اس کے اندر بیف ڈال دیں گے اور یہ ڈیڑھ کلو گوشت ہے آپ چاہیں تو ایک کلو لے لیں اس کے اندر ڈیڑھ ٹی سپون آپ نے نمک ڈال لیں کیونکہ یہ ڈیڑھ کلو گوشت ہے نمک ڈال کے اس گوشت کو تھوڑا سا ہلا کے ڈھکے رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے ہلکا سا پانی چھوڑے گا اب بیف کڑائی کے اندر بیف کو گلانے کے مختلف طریقے ہیں ایک میں نے پہلے ریسپی شیئر کیا ہے اس کے اندر ہم نے ککر کے اندر اس کو گلایا تھا پیاز کے ساتھ لیکن اس بار اس گوشت کو ہم اسی کڑائی کے اندر گلائیں گے اس سے اس کا جو فلیور ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کڑائی بنانی ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا چار پانچ منٹ کے لیے اس کو ادھکے تھوڑا سا پکایا ہے یہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے اور نمک کے ساتھ جب یہ بیف پکے گا اس کا بہت آلہ فلیور آئے گا تو وہ ہم اس کو کر چکے ہیں تھوڑا سا دم میں پکا چکے ہیں اب اس کے اندر یہ تین عدد تھوڑی سی درمیانے سائز کی پیاز اس کو بلکل اس طرح باریک کاٹ دیا ہے تاکہ یہ اس طرح ہو جائے اور اس کو ہم ڈال دیں گے اس بیف کے اندر اس سے جو بیف اور مٹن کی کڑائی آپ بنا رہے ہیں تو پیاز اس کے اندر مست ہے کچھ لوگ چکن میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بیف اور مٹن ہو تو اس کے اندر لازمی ڈالیں اس کو تین چار منٹ کے لیے اس پیاز کو بھی اس کے ساتھ فرائے کریں اس کے اندر ڈالیں گے پانی دو کپ پانی ڈالنا ہے یہ ڈیڑھ کلو گوشت پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیں یہ ڈیڑھ کلو میں گوشت لے رہا ہوں ادھر ایک کلو کی کونٹیٹیز آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گی اور اگر آپ اس ٹیپ کو سکپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو تین چار منٹ گلنے میں ادھر لگیں گے کڑائی کے اندر اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا کام آپ کھک کر کے اندر کریں اور اس کے اندر آدھا پونہ کا پانی ڈال کے اس کو ویٹ لگائیں آپ کا گوشت جب گل جائے تو دوبارہ کڑائی میں لے آئیں اور آگے سے پھر شروع کر لیجئے گا میں ادھر اس کو اسی کڑائی کے اندر کھلا گلاؤں گا اس سے ایکسٹر فلیور آئے گا زیادہ بہتر کڑائی بنے گی آپ اکثر سنتے ہوں گے ایک ٹرم ہوتی ہے ہافڈن تو یہ اس کنڈیشن میں ہافڈن ہے کہ گوشت گل جائے پیاز کی اندر گریوی بن جائے اور نمک اس کے اندر ہافڈن کرتے ہوئے نہیں ڈالا جاتا ہے کیونکہ ہم کڑائی بنا رہے ہیں تو نمک ہم نے پہلے ڈال دیا تاکہ بیف کے اندر سارا فلیور آ جائے تو یہ ایک بوٹی ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا گلہ ہوا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ گئی بلکل اور جو تھوڑی بڑی بوٹی ہیں وہ بھی اچھی طرح گل جوکی ہیں میں نے چیک کر لیا اس کو تو اگر آپ اس کو پریشر ککر میں گلہ آ رہے ہیں تو اس ٹیج پہ آپ آئیں گے گوشت کو ڈالنے کڑائی کے اندر اس کے اندر اس طرح ہلکی پھلکی گریوی ہوگی پھر اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹماٹر چار سے پانچ ادھر میرے باس ڈیڑھ کلو گوشت ہے میں زیادہ ڈال رہا ہوں ایک کلو کی کونٹیٹیز آپ کو نیچے لازمی مل جائیں گی اس کو دوبارہ سے ڈک دیں گے اور سٹیم کے اندر ان ٹماٹروں کے تھوڑے نرم ہونے کا انتظار کریں گے اس سے چھلکے اتر جائیں گے اس کے بعد ہم اس ٹماٹروں کی ان ٹماٹروں کی گریوی بنا سکیں گے چار پانچ پنٹ کے لیے ٹماٹر نرم ہو جائیں تو ان کے اوپر سے چھلکے اپنے اتار لینا ہے اور یہ جو ٹماٹر ہیں ان کو تھوڑا سا میش کر لیں تو ان کی بڑی زبردست گریوی بن جائے گی اس کے اندر ٹماٹر ڈال کے ان کی جب اس طرح گریوی بن جائے تو اس کو تھوڑی سی تیز آگ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے ہلکا سا وہ اوپر آ جائے پھر اس کا اگلا سٹیپ ہم کر سکیں گے مطلب کہ ٹماٹروں کو اچھی طرح پک جانا چاہیے یہ کہہ سکتے ہیں ٹماٹر جو ہیں وہ پک جائیں اچھی طرح اور ہلکا ہلکا اوپر آئل آنا شروع ہو گیا تو اس کے اندر دائی ڈالیں گے دو کپ دائی ڈال دینا اب یہ بیف جو ہے اس دائی کے اندر جب پکے گا تو یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اس دائی کے ساتھ اس کے اندر کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈالیں دردڑی پیسی ہوئی کالی مرچ ڈالیں کالی مرچ کا جو فلیور آتا ہے اس میں وہ کمال ہوتا ہے تقریباً ڈیر ٹی سپون میں نے کالی مرچ دال لیا اسی طرح اس کے اندر دردڑا کٹا ہوا دھنیا جائے گا ڈیر ٹی سپون دردڑا کٹا ہوا زیرہ اس سے جو فلیور آئے گا ان مسالوں سے بہت کمال کا ہوگا تو تقریباً ڈیر ٹی سپون یہ جائے گا اور اس کو تیز آنچ پر پکنے دیں گے تو یہ مسالے جو ہیں ان کا فلیور بھی نکلا آئے گا اور یہ دائی جو ہے یہ ڈرائے بھی ہوکے گریو بہت اچھی بن جائے اس میں دائی سوکھنا شروع ہویا ہے اور اوپر آئل آنا شروع ہو گیا جو ہم نے ڈالا تھا باقی بیف کا جو اپنا بھی آئل ہوتا ہے تو اس کے اندر آدھا ٹی سپون چلی فلیکس ہم ڈالیں گے ایک ایکسٹر تھوڑی سی نا سپائسی نس کے لیے لال مرچ ہم نے نہیں ڈالنی اس سے اس کا جو کلر ہے نا وہ سارا خراب ہو جائے گا لال ہو جائے گا وہ چیز ہمیں نہیں چاہیے اب اس کو ہم ادر بس تھوڑی سی ہلکی آگ رکھ کے پکا لیں گے گریوی کو زیادہ نہیں سکھائیں گے گریوی تھوڑی سی ہم نے رکھنی ہے اس کے اندر تو اسی حساب سے اس کو پکائیں گے اوپر آئل آ جائے تو کڑائی تیار ہے پھر اس کی گارنش کے طرف جائیں گے آئل آ چکا ہے مطلب کہ یہ گریوی پک چکی ہے اس کو میں نے سکھایا نہیں ہے زیادہ اس کو تھوڑا سا گریوی کو زیادہ رکھا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ گوشت کتنا گلا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے بوٹی کو دبایا ہے بوٹی ٹوڑ گئی ہے بالکل تو گوشت اس طرح نرم ہو جائے گا ایڈ دی اینڈ اور یہ اتنا سخت بھی ہے کہ اپنی شکل برگراہ رکھے گا بالکل بوٹیاں ٹوڑنی نہیں چاہیے اندر یہ آپ نے خاص خیال لکھنا کڑائی پکناتے ہوئے یہ کچھ باریک کٹیوی سبز مرچے ہیں یہ اوپر ڈالیں گے گارنش کے لئے گرم مسالہ ہے ہلکا سا اس کو زیادہ نہ ڈالیں یہ آپ کا پورا فلیور جانا اس کو چینج کر دے گا اس لئے ایسے ایک ڈیٹھ چٹکی کے برابر گرم مسالہ ڈالیں اور ادرک بہت ضروری ہے لمبی کٹیوی ادرک اور ایڈ دی اینڈ سبز دھنیا دو منٹ کے لئے ڈھکیں خوشبو پیدا ہونی جائے یہ کڑائی کی پتا چلنا ساہی ہے کہ کڑائی بنیوی ہے دو منٹ بعد کھولیں اور اس کو سوف کریں بہترین آپ کی بیف کڑائی تیار ہے یہ کڑائی بلکل تیار ہے اور اس کو نکالتے ہیں تھوڑا سا ایک گریوی دیکھیں اور گوش بھی بہت زیادہ سوفٹ یہ مزہ ہے یہ آپ کو ریسٹرنٹ میں میں نہیں ملے گا یہ چیز یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹرائے کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا بہش ہی لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں ملائی ہے جو گوشت کھلے میں بردن میں ہم گلاتے ہیں اس کا جو زائقہ ہے وہ ککر سے بہت مختلف ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ آپ اس کو جتنا زیادہ ڈائم کیلئے پکا رہے ہیں اس کے درمیان میں گوشت کے درمیان میں جو لیئرز ہوتی ہیں وہ بلکل نرم ہو جاتی ہیں وہ ساری نرم ہو کے اس کے ندر سے جو فیٹ آبا نکلتی ہے اور بوٹیاں جو ہیں وہ ایکسٹرا سوفٹ ہوتی ہیں وہ والی فیلنگ آپ کو ککر کے گوشت میں نہیں آئے گی ککر کی گوشت میں گوشت گل جائے گا لیکن اس کے جو تنے ہیں اس لیول پہ نہیں گھل پائیں گے جس طرح کھلے برطن میں ہوتے ہیں تو یہ والی جو کڑائی ہے ملتب گلاب جامون گھاریاں اس طرح سوفٹ بوٹیاں آپ کے موں میں آئیں گی اور بڑا زبردست مزا آئے گا آپ کو تو اس کو بنا کر دروں ٹرائی کی دیئے گا مجھے فیڈبیک کومنٹس میں دے دیا گرے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ سارے کومنٹس پڑھوں اور آپ سے دروں ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں بہت ساری ویڈیوز آگیا آرہی ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ